نمستے حال ہی میں کتھا کتھن کی ایک بیٹھک ہوئی تھی آپ بھی تیس وشہ تر تو اس وشہ کے سندھرپ میں میں آپ کو ایک قصہ سُدھانا چاہتی ہوں اور یہ قصہ میں نے چنا ہے اسمت چکتائی جی کی قطاع کاغذی ہے پیرہن سے تو سنتے ہیں ایک اور واقعہ میرے بچپن کا ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا والد کافی روشن خیال تھے بہت سے ہندو خاندانوں سے مل جل تھا یعنی ایک خاص طبقے کے ہندو مسلمان نہایت سلکے سے کھلے ملے رہتے تھے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہم کافی چھوٹے تھے جب ہی احساس ہونے لگا تھا کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہیں زبانی بھائیچارے کے پرچار کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی احتیاط کا احساس ہوتا تھا اگر کوئی ہندو آئے تو گوشت ہوشت کا نام نہ لیا جائے ساتھ بیٹھ کر ایک میز پر کھاتے وقت بھی خیال رکھا جائے کہ ان کی کوئی چیز نہ چھو جائے سارا کھانا دوسرے نوکر لگائے ان کا کھانا پڑوز کے مہاراج لگائے بطن بھی وہیں سے منگا دیے جائے اجب گھٹن سی تاری ہو جاتی تھی بہت اونچی اونچی روشن خیالی کی واتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی محبت اور جان اساری کے قصے دھورائے جا رہے ہیں انگریزوں کو مجریم ٹھیرایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سب بزرگ لرز رہے ہیں کہ کہیں بچے کی چھوٹے بیل ہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ دھرم بھرشت ہو جائے کیا ہندو آ رہے ہیں پابندیاں لگاتے دیکھ کر ہم لوگ بور ہو کر پوشتے خبردار چاچا جی اور چاچی جی آ رہے ہیں پتتمیزی کی تو خال کھیچ کر پوسا بھر دیا جائے گا ہورم فوراں سمجھ جاتے کہ چاچا جان اور چچی جان نہیں آ رہے ہیں جب وہ آتے ہیں تو سیخ کباب اور مرک مسلم پکتا ہے لاکی کا رائطار دہی بڑے نہیں بنتے یہ پکنے اور بننے کا فرق بھی بڑا دلچسپ ہیں ہمارے پڑوس میں ایک لالا جی رہتے تھے ان کی بیٹی سے میری دانت کاٹی روٹی تھی ایک عمر تک بچوں پر چھوٹ کی پابندی لازمی نہیں سبجھی جاتی سوشی ہمارے ہاں کھانا بھی کھا لیتی تھی پھل، دال، موٹ، بسکٹ میں اتنی چھوٹ نہیں ہوتی لیکن چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ سوشی گوشت نہیں کھاتی اس لیے اسے دھوکے سے کسی طرح گوشت کھلا کے بڑا آیت مران ہوتا تھا حالانکہ اسے پتا نہیں چلتا تھا مگر ہمارا نہ جانے کون سا جذبہ تسلی پا جاتا تھا ویسے دن بھر ایک دوسری کے گھر میں گھوسے رہتے تھے مگر بکریت کے دن سوشی تالے میں بند کرتی جاتی تھی بکریہ ہاتھ کے پیچھے ٹٹی کھڑی کر کے کٹے جاتے کئی دن تک گوشت پٹا رہتا ان دنوں ہمارے گھر سے لالا جیسے ناتا ٹوٹ جاتا ان کے یہاں بھی جب کوئی تہوار ہوتا تو ہم پر پہرا بٹھایا دی جاتا ہم پر پہرا بٹھا دیا جاتا لالا جی کے یہاں بڑی دھونگا ہم سے جشن منایا جا رہا تھا جنماش کمی تھی ایک طرف کڑا چڑ رہے تھے اور دھڑا دھڑ پکوان تلے جا رہے تھے باہر ہم فکیروں کی طرح خڑے حسرت سے تک رہے تھے مٹھائیوں کی ہوش ربا خوشبو اکمی طرف کھینچ رہی تھی سوشی ایسے موقع پر بڑی مذہبی بن جایا کرتی تھی ویسے تو ہم دونوں بارہا ایک ہی امرد باری باری دانت سے کٹ کر کھا چکے تھے مگر سب سے چکر بہو یازے آتے جاتے لوگ ہمیں دھدکار جاتے ہم بھرکی سکاتے پھولے پیٹ کی پوریاں تلتے دیکھنے کا کس بچے کو شوق نہیں ہوتا ہے ادھر کیا ہے میں نے شوکھی سے پوچھا سامنے کا کمرہ پھول پتوں سے دلھندی طرح سجایا ہوا تھا اندر سے گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھی جی میں بودھ بودھ ہو رہی تھی بھائی اللہ اندر کون ہے وہاں بھگوان بھی راضی ہے سوشی نے غرور سے گردن اکڑائی بھگوان مجھے بے انتہا احساس اکمدری ستانے لگا ان کے بھگوان کیا مزے سے آتے چاہتے ہیں ایک ہمارے اللہ میاں ہیں نہ جانے کہاں چپ پر بیٹھے ہیں نہ جانے کون سی رگ پھڑ کی کہ فقیروں کی سب سے کھسکے میں برامدے میں پہنچ گئی گھر کے کسی فرد کی نظر نہ پڑی میرے مو پر میرا مذہب تو نہیں لکھا تھا ادھر سے ایک دیوی جی آرتی کی تھالی لیے سب کے ماتھے پر چندن چاول چپکا دی آئی میرے ماتھے پر بھی لگاتی گزر گئی میں نے فوراں ہاتھے لیسے ٹکا چھوٹانا چاہا پھر میری بجزاتی آڑے آ گئے سنتے تھے جہاں ٹکا لگے اتنا گوشت جہنم میں جاتا ہے خیر میرے پاس گوشت کی فرابانی تھی اتنا سا گوشت چلا گیا جہنم میں تو کون ٹوٹا آ جائے گا نوکروں کی صحبت میں بڑی گوشی آریاں آ جاتی ہیں ماتھے پر سرٹیفیکٹ لیے میں مزے سے اس کمرے میں گھس گئی جہاں بھگوان بیراج رہے تھے پچپن کی آنکھیں کیسے سوہانے خوابوں کا جال بھن لیتی ہیں گھی اور لووان کی خوشبوں سے کمرہ مہک رہا تھا بیچ کمرے میں ایک چاندیکہ پلنا لٹک رہا تھا ریشم اور گوٹے کی تکی اور گدوں پر ایک روپہلی بچہ لیٹا چھول رہا تھا کیا نفیس اور باریک کام تھا بال بال خوبصورتی سے تراشا گیا تھا گلے میں مالا سر پر مورپنگ کی کاموکٹ اور سورت اس غزب کی بھولی آنکھیں جیسے لہکتے ہوئے دیئے زید کر رہا ہے مجھے گودی میں لے لو ہولے سے میں نے بچے کا نرم نرم گال چھوا میرا روہ روہ مسکرہ دیا میں نے بے اختیار اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ایک دم جیسے توپھان پھڑ پڑا اور بچہ چیک مار کر میری گودی سے اچھل کر گر پڑا سوشی کی نانی ماں کا مو پھٹا ہوا تھا ہزیانی کیفیت تاری تھی جیسے میں نے روپھالی بچے کو چھوم کر اس کے حلق میں تیر پیرست کر دیا ہو چاچی جی نے چھپٹ کر میرا ہاتھ پکڑا بھگاتی ہوئی لائیں اور دروازے سے باہر مجھے مری ہوئی چھپکلی کی تیرہ پھینک دیا فوراں میرے گھر شکایت پہنچی کہ میں چاندی کے بھگوان کی مورتی چورا رہی تھی اممہ نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھے بھی پیٹا وہ تو کہو اپنے لالا جی سے ایسے بھائی چارے والے مراسین تھے اس سے بھی معمولی حادثوں پر آج کل آئے دن خون خرابے ہوتے رہتے ہیں مجھے سمجھایا گیا کہ بود پرستی گناہ ہے محمود غزنوی بچھکن تھا میری خاک سمجھ میں نہ آیا میرے دل میں اس وقت اور استش کا احساس بھی نہیں پیدا ہوا تھا میں پوزہ نہیں کر رہی تھی ایک بچھی کو پیار کر رہی تھی شکریہ مجھے سمجھے سمجھے سمجھے